ہلو فرمز کارا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں بات کرنے والی ہوں ایک بیوٹفل اورنمنٹل پلانٹ کی اور جب اورنمنٹل پلانٹ سے ہم اپنے گارڈن کو سجانا چاہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے ایک ایزی ٹو گرو پلانٹ جو ہے اریلیا پلانٹ تو آج میں ایک ایسے ہی اریلیا کے ورائیٹی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں جو کہ بہت بیوٹفل ہوتی ہے تھوڑا سلو گروئنگ پلانٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ہم اس کا بانزائی بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو وہ پلانٹ ہے منگ اریلیا تو چلیے ہم اس کے پاس چلتے ہیں منگ اریلیا کے پاس اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بیوٹفل ہی وہ پلانٹ بڑھا ہوا ہے ہمارے گارڈن میں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو دینے والی ہوں تو فرنسی ہے میرا اریلیا کا پلانٹ جس کو ہم کامن لائنگوینج میں اریلیا پلانٹ کے نام سے ہی صرف جانتے ہیں بہت اس کا نام ہے منگ اریلیا اریلیا کی بہت ساری ورائٹیز میں یہ ایک ورائٹی ہے جو کہ اپنی دارک گرین خوبصورت لیفز کے قارن ایک اورنمنٹل پلانٹ کے روپ میں لوگ گھروں میں یا آفیسز میں لگانا پسند کرتے ہیں بیچ بیچ میں کچھ پتیاں اس کی اکثر ڈرائے ہو جاتی ہیں تو ان کو سمجھ سمجھ پر میں ہٹاتی رہتی ہوں اس میں سے یہ پلانٹ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوتے ہیں اریلیا کے سارے ہی پلانٹ بہت سندر اورنمنٹل پلانٹ کے روپ میں ہم لگانا پسند کرتے ہیں جن کو بھی گارننگ کا شوق ہوتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت لیفز والا پلانٹ ہے جو کہ ایک پیرنیل پلانٹ ہے ایور گرین شرب کے روپ میں بڑھتا ہے اور بہت زیادہ ہائٹ اس پلانٹ کی نہیں ہوتی ہے ایک سلو گروئنگ پلانٹ ہے اگر آپ اس کو نورمل سے ایک چھوٹے کملے میں بھی لگاتے ہیں تو یہ آرام سے لگ جاتا ہے اور اگر بانزائی بنانا چاہتے ہیں تو ایک پرفیکٹ پلانٹیں ہو سکتا ہے بانزائی بنانے کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ میرا یہ پلانٹ قریب دو سال پرانا ہے اور ایک چھوٹے سے پوٹ میں ہی لگا ہوا ہے اور اس سمیں کافی اچھا دکھ رہا ہے اور کافی اچھی اس کی گروتھ ہو گئی ہے تو یہ پلانٹ جو ہے سن لوینگ پلانٹ ہم اس کو بول سکتے ہیں سن میں ہی رکھنے سے اس کی سندھا چی گروتھ ہوتی ہے میں اس کی نیو لیوز آپ کو دکھا رہی ہوں نیو لیوز تھوڑی سی لائٹ کلر کی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی جاتی ہیں تو سندھا سے دا گرن کلر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور شائنی سندھا لیوز ہوتی ہیں تو ان کا شائن بڑھ قرار رکھنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے ہر منتھ اس کو کچھ نو کچھ فرٹیلائزر دوں تو سب سے اچھا فرٹیلائزر اس کے لیے ہوتا ہے کاؤڈنگ منیور تو کاؤڈنگ منیور اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں فلاورنگ تو ہوتی نہیں ہے تو نائٹروجن بیزڈ فرٹیلائزر اس کے لیے اچھے رہتے ہیں تو کاؤڈنگ فرٹیلائزر میں نے نوٹس کیا ہے اس کے لیے پرفیکٹ ہے اور اس کی بہت اچھی گروتھ ہوتی رہتی ہے فلسن میں رکھنے والا پلانٹ ہے تو فلسن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پلانٹ کو اب چھوٹے سے پوٹ میں لگا کے تیز ہوپ میں ڈائیکٹ رکھتے ہیں سچھا ہوں اس کو ملنی چاہیے بڑے پیروں کی آڑ میں ہی اس کو رکھنا ہے پر برائٹ سن لائٹ اے پلانٹ پسند کرتا ہے اس میں ہی اس کی سندر بڑھیا سی لیوز کی جو شائننگ ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے وارٹرنگ کا اس میں اپر کرس جب سوک جائے ملتی کی طبیعہ وارٹرنگ کریں سوگی سوائل نہیں پسند کرتا ہے گر بہت سوگی ہونے لگتی ہے تو پلانٹس اکثر مر جاتے ہیں یا ان کی پتیاں سوکھنے لگتی ہیں ڈرائے ہو جاتی ہیں تو تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ ایک ویلرینٹ پوٹ کا آپ چناؤ کریں ویلرینٹ سوائل بنائیں تب ہی اس پلانٹ کی اچھی گروتھ ہوتی رہتی ہے تو اس پلانٹ کو بہت سنلائٹ کی بہت ضرورت ہے بہت چھاؤں میں یہ پلانٹ نہیں چلتا ہے تو اس کی پہلی کنڈیشن ہے ہی ہے کہ ایک بہت سنلائٹ والا ایریا آپ کو چناؤ کرنا ہے بہت تیز روپ سے تھوڑا سا اس کو بچائے اگر آپ اس کو ڈروف رکھتے ہیں کٹنگ رکھ کر کے تو ایک سندر سے بہت سوڑی کے روپ میں یہ پلانٹ بہت ایک خصورت اورنمنٹل پلانٹ لگتا ہے اس کی بہت ساری میڈیشنل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں تو ایک میڈیشنل ویلیو والا پلانٹ بھی ہے تو آج پس اتنا ہی فرنڈز